نظر نہیں آتا اپنے اپنے سے سارے لگتے ہیں اپنے اپنے سے سارے لگتے ہیں کیونکہ اپنا نظر نہیں ہے ہاتھ قاتل کا رک گیا کیوں ہے اس نے وقوہ دیا دوا کیوں ہے اور دوستوں میں شمار ہے جس کا اس کا دشمن سے رابطہ کیوں ہے اور اب تو سچ بولنا بھی چھوڑ گیا مجھ سے ہر شخص بھاگتا کیوں ہے اور اتنے دلچسپ ہے حقائق جب پھر فسانوں کا سلسلہ کیوں شکریہ اپنے دلچسپ ہے اپنے دلچسپ ہے اپنے دلچسپ ہے ایک سفہ آرشت نے مجھے ایک شر سنایا ہم کہیں ملے آستے میں میں نے کہا کچھ تازہ ہے جلے گے ہے میں نے کہا سناو تو تلفز ایسا تھا میں نے کہا کہ پھر اچھا ہے لیکن تلفز کو بہتر کرلوں کیونکہ پھر کچھ لوگ نہیں سمجھ پائیں سنایا کہ جو بڑا بڑا اپنے سفائی دے رہا ہے وہ ایک مجھے دکھائی دے رہا ہے میں نے بہت مت خدایا میں نے کہا کہ تمہارا لہجہ بھی اگر ایس یوں ہی رہے تو کیا شر سنا رہے ہیں تمہارے ہیں مونیدہ شاہ شائری کے خانوادے سے تعلق رہتی ہیں کیونکہ وارد مہترہ مہترہ بہترہوی صاحب بھی ایک دوتھ نام پر شائر ہیں اور ایک کل رکھی میری دوست مران آئیں میں نے فرمائش کی گئے سنا رہا تو وہ اتنے دیپ موضوعات کو میں اکشاہ ہی نہیں کرتی اس کی معاصر نظم کا محبان ہے ایک دوست پرانا میرا فراس کے مسرے سے انسپریشن ہے کچھ نیا سا ہے وہ ایک دوست پرانا میرا کچھ نیا سا ہے وہ ایک دوست پرانا میرا وہ حفیقت ہے میری وہ ہی پسانا میرا کچھ نیا سا ہے وہ ایک دوست پرانا میرا اب وہ پہلے کی طرح مجھ کو ہساتا بھی نہیں کھل کے ملتا بھی نہیں نظریں ملاتا بھی نہیں حال کوچھ اپنا کبھی مجھ سے چھپاتا بھی نہیں ہاں مگر بات ہے ک girlfriends جو بتاتا بھی نہیں ہاں مگر بات ہے کوئی جو بتاتا بھی نہیں وہ میرا حال ہے ماضی ہے زمانا میرا وہ میرا حال ہے ماضی ہے زمانا میرا کچھ نیا سا ہے وہ ایک دوست پرانا میرا وہی رستہ ہے میرا زاد سفر ہے میرا وہی رستہ ہے میرا زاد سفر ہے میرا وہ میرا نور نظر جان و جگر ہے میرا جانتی ہوں کہ وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے جانتی ہوں کہ وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی لگتا ہے کہ وہ اب بھی مگر ہے میرا ایک وہمسہ ہے ایک وہمسہ ہے کہ ایک خواب سمانہ میرا کچھ نیا سا ہے وہ ایک دوست پھرانا میرا ایک رشتہ ہے وفاؤں کا وفا سے کہہ رہا ایک رشتہ ہے وفاؤں کا وفا سے کہہ رہا میرے سرپے ہے رہا اس کی دعا کا پہرہ دور رہ کر بھی دور رہ کر بھی گزاری ہے زندگی ہم نے کچھا کچھا میں پھری اور وہ وہی پھڑ کہہ رہا لوٹ کر آئی جہاں ہوں ہٹکا نہ میرا کچھ نیا سا ہے وہ ایک دوست پھرانا میرا اور آخر اس کے برے اس کی آنکھوں میں کوئی سوچ کوئی علچن ہے اس کی آنکھوں میں کوئی سوچ کوئی علچن ہے اس کے لیجے میں نہ جانے کے نیا سا پن ہے اب میرے رمز محبت کی خدا خیر کرے وہ نہیں جانتا وہ اب بھی میری دھڑکن ہے چند لمحوں کی رفاقت ہے چند لمحوں کی رفاقت ہے فضانا میرا کچھ نیا سا ہے وہ ایک دوست پھرانا آشا یہ تھی قریضہ شاہ اور علی دفری موجود ہیں علی دفری صاحب سے تخواست ہے کہ ایک غزل پیش کرنے کی تشریف لائے کچھ نیا سا پیش کریں کچھ نیا سا پیش کریں ایم صاحب، ایم اس سا آگ جیسے پیش کریں سا پیش کریں سا پیش کریں موسیقی اگر سے بوشنے لگے ہم جرافی صورت نکل سکی انہجنوں سے فرافی صورت صورت نکل سکی انہجنوں سے فرافی صورت ایک آن گل رخ و گل رنگو گل بجن آیا بہاں 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 بل رنگو بل رنگ آیا کہ ساری وزن محبتی ہے بہاں 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 محبت امیر بہاں بہاں اب بل رنگو بل رنگو بل رنگر آیا بہاں 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 جو تیری بس میں آئے تھے مثلے نکھتے گھل جو تیری بس میں آئے تھے مثلے نکھتے گھل اٹھے وہاں سے وہ دودے چراب جو تیری بس میں آئے تھے مثلے نکھتے گھل جناب جمیل اسپانس سبیر اسپان کا تعریف یہ ہے کہ مہت سارے نگار جستہ در جستہ شاید کرتے ہیں مگو بہت ہوتا ہے پہلے چار اشیاء ادائے خوش نگاہی کو اداسی چھین لیتی ہے ادائے خوش نگاہی کو اداسی چھین لیتی ہے غریبی آدمی سے کچھ چھناسی چھین لیتی ہے غریبی آدمی سے کچھ چھناسی چھین لیتی ہے انا کی ایک رمک انسان میں رہنے نہیں دی انا کی ایک رمک انسان میں رہنی نہیں دیتی یہ اس کو بھی جو بچ جائے جو بچ جائے ذرا سی چھین لیتی ہے اور اڑا دیتا ہے فاقہ زندگی کا رنگ چہرے سے اڑا دیتا ہے فاقہ زندگی کا رنگ چہرے سے بدل کی دلکشی کو بے لباسی چھین لیتی ہے اور فنا افلاس کر دیتا ہے جیسا سے لطافت کو فنا افلاس کر دیتا ہے جیسا سے لطافت کو اداشائش تگی کی بڑھواسی چھین لیتی ہے باہ 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 ایسی بوضوعاتی نظر میں اکتا شیر مکانا بھی کمال ہے مجھے جان کا شیر یاد آیا یہاں تو جازبیت بھی ہے دورت ہی کی برورتہ یہ لڑکی فاقہ پش ہوگی تو برصورت بگرہ جرا یہ ہے شوڑ ایلیا اور جان کے اس شیر کے پار برخواست گولار ہوں حسن مشتبہ سانس حسن مشتبہ پشید میں نے تو بھی آمد بھارک بہستو یہ نظر پیش کر رہا ہوں اور اس کا انوان تھی ہے ایلن گسپر کے نائے ایلن گسپر کے نائے ایلن یو فیفت پر راما کرشنا کے جنوسوں میں وہ ایلن گسپر کا ہمشکن پھوڑا وہ گیری نرگوں جلترنگ اور دھمالوں گورو کالوں اور گئی سات رنگوں میں روپیری جور میں چکچاو تنہا چکچاو تنہا یا روپیری جور میں چکچاو تنہا اس طرح جیسے وہ اس سارے پرستے کا ہوسک آخری بھرتا ایلن یو فیفت پر چلتے ہیں جوروں میں میں اکھویا ہوا بچہ وہ ایلن گسپر کا ہمشکن پھوڑا میں اس کے خیال کی انگلی پکڑ کر دور جا نکلا کہیں سہور کی گلیوں میں سرے بازار میر اکسل میں سب کچھ خواب میں دیکھا ہوئے ایلن گسپر کا ہمشکن پھوڑا ایلن گسپر کا ہمشکن پھوڑا ایلن گسپر کا ہمشکن پھوڑا کہیں سیون کے گلیوں میں سرے بازار میر اکسل یہ سب کچھ خواب میں دیکھا ہوا پہلے سا رکھتا ہے ایلن یو فیفت بھی میرا اور سیون کی گلی میری ایلن یو فیفت بھی میرا اور سیون کی گلی میری سندھو تیرے کناروں پر رکھے رگویت کے سارے شب میرے میں درخانس بزار ہوں حسن کی اندازگو کے بعد محترمہ حبیدہ موئن بسوی صاحب سے انگلیستان سے تشریف لائی ہیں اور موجود بکلا آرس ہے بکلا آرس ہے بکلا آرس ہے میں نے ایک دھرت کی آواز سوئی آخری شکل اس طرح بتنا بڑھا سو نہ سکی آخر شکل اس طرح بتنا بڑھا سو نہ سکی آخر شکل وہ جو اکڑی ہوئی گردن نہ کبھی چھوٹی تھی کل ہی وہ دار پہ چڑھ کر تھی چھوٹی آخر شکل بکلا آرس ہے اس طرح یادوں کی بارات چلی آخر شکل دوپتے دل کو عذیت میں سہارا دینے دوپتے دل کو عذیت میں سہارا دینے لائے پیغام نسیمِ سہاری آخر شکل دیکھئے ایک خاص طرز ہے جیسے کہ میں نے عرص کی تھی دوبارہ کہ یا ایک ذرہ زمین ہی دیکھار آخر کا وہ ہر طرح کے رنگ قائدہ سے بہت ہوتے ہیں اور ہر طرح کے رنگ سے گزر کے ہی آدمی پہ گوئی رنگ چڑھتا ہے اس کی سماعت دینے تو سماعت ایک کھلی اور دل پشادہ رکھئے اور اب زحمت کے کلام ہے آفتہ آب آمد دیدید آفتہ بھاری برکم شہری جوش تلوہ آپ لوگ بہت خاموش ہیں بھائی کیا بات ہے بھائی سای بہت سگر کی